موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو ہارٹ اٹیک کی علامات بتائیں گے تاکہ اگر کبھی آپ خود میں یا کسی دوسرے شخص میں یہ علامات دیکھیں تو فوراً ایسے شخص کو ہسپتال منتقل کر کے اس کی جان بچا سکیں ناظرین اکثر افراد میں ہارٹ اٹیک کی ایک علامت ہارٹ اٹیک سے بہت پہلے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے اور اکثر افراد اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور کچھ عرصہ بعد ہارٹ اٹیک جیسے مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں جس میں اکثر افراد کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور یہ بہت پہلے سامنے آنے والی علامت انجائنہ کی صورت میں آتی ہے انجائنہ سینے کے ایسے درد کو کہتے ہیں جو کچھ دیر کے لیے محسوس ہوتا ہے اور پھر خود ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی آگے اقسام بھی ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس پر کبھی الگ سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی یہ جان لیں کہ دل کو ہون مہیا کرنے والی نالیوں میں تنگی ہوتی ہے اور جب آپ بھاگیں یا کبھی تیز چلنے یا ایکسرسائز کرنے پر دل کی نالیوں میں تنگی کی وجہ سے ہون کی سرکولیشن کم ہونے سے دل کے پٹھوں کو اکسیجن کم ملتی ہے تو سینے میں درد محسوس ہوتا ہے تو آرام کی حالت میں یہ درد آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے سینے کا درد اسی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی عام سی علامت ہے لیکن سینے میں اٹھنے والا ہر درد ہارٹ اٹیک کی علامت نہیں ہوتا یہ پٹھوں کے کھچاؤ مادنیات یا ویٹامنز کی کمی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور میدے کے اوپر والے حزے کا درد بھی سینے میں محسوس ہوتا ہے اگر سینے میں درد اٹھتا ہوا گردن تک آئے اور جبلوں تک جا پہنچے تو یہ ہترناک ہے اور ہارٹ اٹیک کی علامت ہے یہ درد شدید ہوتا ہے سینے میں دباؤ باری پان اور جکڑن کا احساس ہوتا ہے ایسی صورت میں مریض کو فورا ہسپتال منتقل کریں لیکن اگر سینے کا درد معمولی ہے تو آگے بتائی جانے والی علامات کو بھی نوٹ کریں سر چکرانا، سانس لینے میں دشواری، تھنڈے پسینے آنا مطلی یعنی کہہ آنے کا احساس یا کہہ آنا اور شدید گھورات محسوس ہونا یہ سب ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں ہارٹ اٹیک کی علامات میں سے ایک دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور بے قائدہ ہو جانا بھی ہے یعنی نبز چیک کرنے پر کبھی تیز، کبھی آہستہ اور کبھی روک روک کر چلے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر سانس لینے میں دشواری اور چکر بھی آئیں تو یہ اچانک ہارٹ اٹیک ہونے کی علامت ہے اور مریض کو فورا ہسپٹل پہنچانا چاہیے اور اگر کسی شخص کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور کبھی دوبارہ گھورات کے ساتھ تھنڈے بسینے آئیں تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے ہارٹ اٹیک جیسی ہی ایک حالت جس کو لوگ ہارٹ اٹیک ہی کہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ کارڈک اریسٹ ہے اس کی شروع کی علامات یہی ہیں لیکن اس میں دل کی دھڑکن روک جاتی ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور اگر فوراں طبیع امداد نہ ملے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے ناظرین اگر بات کریں کہ کون کون سے افراد اس مسئلے سے دوچار ہو سکتے ہیں تو شوگر کے مریض ہائی بلڈ پریشر کولسٹرول کے مریض اور مٹاپے کے شکار افراد اس فہرس میں سب سے پہلے ہیں ایسے تمام افراد کو اپنا لائف سٹائل تبدیل کر کے اپنی بیماریوں پر قبو پانا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے سے ضرورت کے مطابق میڈیسن لیں اور اپنا سلانہ چیک اپ ضرور کروائیں ناظرین امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی دعاوں میں اجاز رکھیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ